اہلِ سنت اور اہلِ حدیث مختلف طریقوں سے نماز کی ادائیگی کرتے ہیں کیا ان سب کی نماز کی ادائیگی سنت کے این مطابق ہے یا دونوں کی نمازوں میں کچھ فرق ہے اور عجر و سواب میں بھی کچھ فرق ہے دونوں کی نمازیں جانا ہیں تو دونوں ہی اہلِ سنت اور دونوں ہی اہلِ حدیث یہ نام اپنی طرح سے لوگوں نے لگ 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 رکھتی ہیں جو اہلِ سنت ہوگا وہ اہلِ حدیث نہیں ہوگا ایک ہی بات ہے یہ تیڑ مارک ختم کرنے چاہیے سب کو سارے بند ہیں باقی جو ہے نا کہ نمازیں نمازیں آپ مطمئن رہے ہیں جگڑے کرنے والوں کی باتیں جو ہے نا ان کو نظر انداز کریں نمازیں ساری امت کی درست ہے بلکل جس طریقہ سے بھی کوپر آرام میں نے پوری چلی کر لی ایک گروہ کی نماز بھی باطل نہیں ہے یا حضور سے صحابتہ یا صحابہ سے سب کی درست ہے میں سب طریقوں سے بدل بدل کری اسی لئے پڑتا ہوں ناک کے نیچے آپ سینے پر رفاج دین کر لیا چھوڑ دیا مجھے بڑا سپون ملتا کہ اللہ کے رسول کی سب سنتوں کا میں مزہ دے رہا ہوں یہ جگڑ چر ہے ان قرآن کی حقیقت کا ہی پتا گیا آپ نے کیا تو کیوں کیا چھوڑا تو کیوں کیا مجھ سے اگر آپ کریں تو پڑھنے والے چھوڑ دیں گے نہ کرنے والے شروع کریں گے پہلے سمجھیں توسے ہی کہ یہ رفاج دین ہے کیا اور نہ کیا یہ مجھے